بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر وحید ایسن ہے اپنے چینل پہ میں بہت ساری کام کی ٹپس لاتے رہتا ہوں جو فارمر حضرات کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں جیسے وہ کام وقت میں کام محنت میں جو ہے وہ اپنے جانوروں سے بہت اچھی پروڈکٹیوٹی لے سکتے ہیں اپنے جانوروں کا گوشت بڑھا سکتے ہیں جانوروں کا دودھ بڑھا سکتے ہیں تو اسی سلسلے کی کڑی ہے آج کی ویڈیو جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جانوروں کو اگر آپ بھگو کر خوراک دیں وہ ونڈا یا کھل یا دانیں وغیرہ تو اس کا کیا فائدہ ہے یا نہیں اگر فائدہ ہے تو کتنا ہے اور اگر نقصان ہے تو کس سلسلے میں تو اسی سلسلے میں ویڈیو بنائی ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں بیسیکلی جو جانور ہیں بھیڑ بکریاں یا گائے بھینس وغیرہ وہ جو بھی خوراک کھاتی ہیں چاہے وہ گھاس ہے چاہے سائلج ہے چاہے ونڈا ہے توڑی ہے جو بھی ہیں تو وہ جب اوجری میں جاتی ہیں تو وہاں پہ ایک پروسس ہوتا ہے فرمنٹیشن کا جس میں جو ہے مایکرو آرگنزمز بیکٹیریاں ہو گئے فنجائی ہو گئے جس میں ییسٹ سرامل ہے یا پروٹوزوہ وغیرہ وہ بڑے مالیکیولز کو جو ہم تو حضم نہیں کر سکتے نہ وہ جانور خود حضم کر سکتے ہیں ان بڑے مالیکیولز کو جو ہے وہ چھوٹے مالیکیولز میں کنورٹ کرتے ہیں قابل حضم اجزاء میں کنورٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جانور جو ہے گائے بھینس یا بھیڑی یا بکری وہ ان کو حضم کر سکتے ہیں بڑے پروٹین مالیکیولز بڑے جو ہے کاربو ہائیڈریٹ مالیکیولز ان کو چھوٹے مالیکیولز میں کنورٹ کر کے جس سے جو ہے وہ جانور کو ایک تو حضم کرنے میں ٹائم کم لگتا ہے دوسرا جانور کو فائدہ ہوتا ہے کہ پروٹینز ملتی ہیں ان بیکٹیریا کو بھی آخر میں ان کو بھی مار کر کیونکہ فردر جب پروسس ہوتا ہے تو ان سے بھی پروٹین حاصل ہوتی ہے اور ان کی بنائی ہوئی پروٹین بھی already ان کے جانوروں کے جسم کا حصہ بنتی ہے تو سیم پروسس ہے یہ اس سارے پروسس کو کرنے کے لیے جانور جگالی بھی کرتا ہے جسے جو ہے وہ غزائی اجزاء مزید چھوٹے اجزاء میں کنورٹ ہوتے ہیں جسے مایکرو آرگنزم جیسے بیکٹیریا وغیرہ فنجائی وغیرہ ان کو بہتر طریقے سے مزید چھوٹے مالیکیولز میں کنورٹ کر کے جانور کے لیے مزید حازمے میں آسانی پیدا کرتے ہیں تو سیم پروسس یہی ہوتا ہے کہ جب ہم جانور کو بھیگو کر خوراک دیتے ہیں تو وہی فرمنٹیشن کا جو پروسس جانور اپنے اندر کر رہا ہوتا ہے وہ ہی ہم باہر سے اگر فرمنٹیٹ کر کے دیں گے تو اس سے جو ہے وہ جانور کا نہ صرف ٹائم بچے گا بلگہ حازمہ حازمیں بھی آسانی ہوگی اور جانور کی جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی جو پروڈکشن ہے وہ بھی بڑھے گی تو اسے کو ہم جانور کو بھیگو کر خوراک دینا کہتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس میں فائدہ ہے تو فائدے جو ہیں مین جو فائدے ہیں وہ یہ ہے ایک تو پروٹین لیول بڑھتا ہے دوسرا قابل حزم اجزاء جو ہیں وہ بڑھتے ہیں اس کی وجہ سے جانور کے لیے حزم کرنا آسان ہوتا ہے ظاہری بات ہے ٹائم بھی بچ گیا اور جانور کے لیے ایک اچھی غزہ کم وقت میں تیار ہو کر وہ بھی جانور کو مل گئی اور ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دیسی اجزاء دے رہے ہیں تو وہ جب ساری آت پانی میں بھگو کر آپ جب صبح دیں گے جس طرح جو ہے وہ بہت سارے ہیں اجوائن وغیرہ یا اور چیزیں ہیں وہ جب حالو وغیرہ جب آپ بھگو کر صبح دیں گے تو ان کی جو جانور کے لیے ایویلیبلٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہوگی مطلب ان کا جو اثر ہے وہ بھی جانور کے لیے بہت زیادہ اچھا اور بہتر ثابت ہوگا تو یہ ہوگئے بھگو کر جانور کو خوراک دینے کے فائدے اب اس میں تھوڑا سا نقصان بس یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ فرمنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے تو ان دانوں کی یا اس خل کی یا ونڈے کی جو انرجی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے بیکٹیریا کو بھی زندہ رہنے کے لیے اور ان چیزوں کو اچھی پروٹین میں کنورٹ کرنے کے لیے اچھی خضائی اجزاء میں کنورٹ کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ وہی دانے سے لیتے ہیں تو نسبتاً انرجی بھی زیادہ خرچ نہیں ہوتی تھوڑی سی خرچ ہوتی ہے تو اسے ہمیں ان ریٹرن بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جانور کو دینے سے نہ صرف گوشت بڑھے گا حازمہ بڑھے گا اور ساتھ جو ہے وہ دودھ بھی بڑھے گا تو یہ تو ہو گئے فائدے اب میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ بھگو کر دینے کیسا ہے یہ ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے بار بار شو ہو رہا ہے اس میں یہ ہے کہ گرمیوں کا جس طرح سیزن ہے تو اس میں آپ جو بھی دانیں وغیرہ ہیں ان کو اچھی طرح پانی میں بھگو لیں اور اس کے بعد جو ہے اسے ائر ٹائٹ کر دیں ائر ٹائٹ کرنا ضروری ہوتا ہے اسے جلدی جو ہے فرمنٹیشن کا پروسس سٹارڈ ہوگا اس میں آپ ظاہری بات ہے آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ گیسز بھی پروڈیوس ہوتی ہیں سیم جب جانور جگالی بھی کر رہا ہوتا ہے اس کے پیٹ میں جب غزہ ہوتی ہے تو اس وقت بھی گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں جو وہ نکالتا رہتا ہے اگر نہ نکالے کسی وجہ سے حازمہ خراب ہو تو آپ کے سامنے ایک سر جانور کو اپھارا ہو جاتا ہے تیزی سے اس کے پیٹ میں جو ہے وہ گیس اکیومیلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو جب ہم بند کر کے رکھیں گے گرمیوں میں خاص طور پر دو سے تین دن کا آپ ٹائم دے سکتے ہیں یا چھے گھنڈے بھی دے سکتے ہیں لیکن دو سے تین دن اگر آپ دیں گے تو وہ اس کی فرمنٹیشن اتنی بہتر ہوئی ہوگی تو اس سلسلے میں آپ جاگ بھی استعمال کر سکتے ہیں سیم وہی طریقہ ہے جس طرح دعی بنانے کے لیے آپ جاگ استعمال کرتے ہیں جس سے جو ہے وہ دودھ کی نہ صرف وضائیت بڑی ہوتی ہے بلکہ حازمہ بھی بڑا ہوا ہوتا ہے اس لیے جو ہے وہ مریض جو ہوتے ہیں ان کو دئی جو ہے وہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کیونکہ وہ پہلے سے کافی حد تک پروٹینز جو ہیں وہ دودھ کی حضم ہوئی ہوئی چھوٹے مالکیورز میں کنوائٹ ہوئی ہوئی مریض کو ملتی ہیں اسے حازمہ میں اتنا پرابلم نہیں ہوتا تو دو سے تین دن آپ دے سکتے ہیں گرمیوں میں چھے گھنٹے تو منیمم چاہیے ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ دانیں وغیرہ جو آپ دے رہے ہیں وہ آپ مطلب بلکل کرش کر کے دیں دلیا کر کے دیں تو وہ اتنا ہی بہتر اور کم وقت میں تیار ہو جائے گا یہ تو گرمیوں کی بات ہوگئے اگر سردیوں میں آپ دے رہے ہیں تو اس کو آپ جو ہے وہ پانچ سے سات دن کا ٹائم دے کیونکہ ظاہری بات ہے ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو وہ بیکٹیریا کو یا پروٹوزوہ کو اس لیول کا کام نہیں وہ پرفارم کر سکتے کیونکہ سردی شدید ہوتی ہے جس طرح فریج میں ہر چیز جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے خراب ہونا تو اسی طرح سیم یہی پروسس ہوتا ہے تو گرمیوں میں آپ نے دو سے تین دن دے سکتے ہیں اور سردیوں میں پانچ سے سات دن تو اس کے بعد جو ہے جانور کو جب آپ دیں گے تو جانور کے لیے نہ صرف جو ہے وہ یہ ایک لذیذ غزہ بن جاتی ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پروٹین اور انرجی کا بھی خزانہ ہوتی ہیں پروٹین کی کوالٹی امپروو ہوتی ہے غزائی عزا جو ہے آسانی سے حضم ہو جاتے ہیں امید ہے آپ کو کافی باتوں کی سمجھ آئی ہوگی تو مزید بھی اگر کسی ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمیٹس میں یا میرے ویڈس ایپ نمبر پہ آن لائن کنسلٹیشن کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو یہی تھی دعا میں یاد رکھیے گل آپ کا نگے بانو اللہ حافظ